تو اس کے ساتھ ہی ہمارے بیچ میں ہمارے سکشا پریوار کے مکھیا دلی کے سکشا منتری اور مکھ منتری سری منیس سی صداجی ہمارے بیچ میں ہیں میں چاہوں گا کہ ہم سب ان کا ایک بار جوڑدار تعلیوں سے سواگت کریں اب صبح سے سننے کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ اپنے میں جاننا ہے اپنے سے بات کرنی ہے انر کی بات کرنی ہے بینگ کی بات کرنی ہے انر اسٹیٹ کی طرف دھیان دینا ہے تو اس کے لیے اب میں اور زیادہ سمیں نہیں لوں گا میں مانسی جی ہمارے بیچ میں ہیں ان کو اور سواتی کو میں آمنترت کروں گا کہ وہ ایک ڈیمو کلاس کہ مائنڈ فولنس ہم کیسے کریں گے اور مانسی جو ہیں وہ فریلانسر ہیں بینہ کسی آرتک اپیکشہ کے پورا جو ہیپینیس کا ہم نے کام کیا اس میں کافی گہرے سے آپ نے سہیوک کیا تو اس کے لیے ہم سب آپ کے آبھاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سواتی ہیں وہ چینج میکر ہیں جو اس سمیں ہیپینیس سیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ دونوں کا بہت بہت سواغت ہے اور میں نیویدن کروں گا کہ مائنڈ فولنس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا ڈیمو پلیز میرا نمشکار سبی کو آج پورا وشو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے اور ہمارے ماننے شکشہ منتری جی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ودھیارتیوں کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ سسٹینیبل لائف بھی ملے سسٹینیبل لائف سسٹینیبل جیون ایسا جیون جس میں سسٹینیبل کریر ہو سسٹینیبل گھر ہو سسٹینیبل ریلیشنشپس ہو سسٹینیبل بوڈی ہو اور سب سے امپورٹنٹلی سسٹینیبل مائنڈ ہو کیونکہ جب مائنڈ آلائن ہو گیا تو باقی چیزیں جو اوپر میں نے پہلے منشن کی وہ اپنے آپ آلائن ہو جائیں گے آج کچھ ٹائم پہلے میں نے یہ پڑھا تھا کہ WHO کی ایک رپورٹ کے انسار دو ہزار بیس میں سب سے بڑی بیماری سب سے بڑی اشمتہ ہوگی سٹریس خوشی ہپنیس کا انڈیکس بہت ہی زیادہ لو چلا جائے گا this is a bad news but the good news is ہپنیس is ٹرینیبل جی ہاں ہپنیس ٹرین کی جا سکتی ہے اب بھیاس کرائی جا سکتی ہے سکھائی نہیں جا سکتی ہے اس کے شروعات ہم ایک activity سے کریں گے جس میں ہم mindful breathing کریں گے breathing سانس لینا اب ہم بچوں کو سانس لینا سکھائیں گے بچے تو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب ہی سے سانس لے رہے ہیں ہم سب تو اس میں سکھانے کی کیا بات ہے آپ سب یہی سوچ رہے ہیں نا جی ہاں سانس ہمارا automatic process ہے جیسے digestive system ہے پل کے جب کھانا ہے ویسے ہی سانس لینا ہے اس میں کوئی مہنط تھوڑی کرنی ہوتے ہیں لیکن سانس ہمارا وہ natural system ہے جو کی alter کیا جا سکتا ہے intentionally جو کی ہمارے emotions کے دوارہ alter ہو جاتا ہے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب بھی گصہ آتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے گہری سانس لو اور دس تک گنو ایسا کیوں کیونکہ emotion جو ہمارا گصے کا ہے اس سے ہمارا breathing pattern change ہو جاتا ہے ارثات اگر emotion سے breathing pattern change ہوتا ہے تو breathing pattern سے emotion بھی change کیا جا سکتے ہیں یہ ہم آج practically سیکھیں گے کہ کیسے ہم صرف اپنا breathing pattern alter کر کے emotions کو change کر سکتے ہیں میرا آپ سب سے نیویدن ہے کہ ایک comfortable position میں بیٹھ جائیں کمر پیٹ گردن سیدھی رکھیں جو لوگ اینک لگاتے ہیں وہ اینک اتار سکتے ہیں ایکٹیویٹی کے دوران آنکھیں بند رکھیں آنکھیں کھلی رہیں گی تو دھیان بٹک جائے گا اور ابھی ہم نے صرف دھیان دینا ہے اب کہری لمبی سانس اندر لیں out in out out سارا دھیان اپنی ناسکہ کے دواروں پر سارا دینا ہے صرف ناسکہ سے لینا ہے من بھٹکے تو پھر سے سانس پر لے آئیں کوئی بھی وچار اتپن ہو تو واپس ناسکہ کے دواروں پر من کو لے آئیں اور صرف جانے صرف دیکھنا ہے کہ سانس اندر آ رہی ہے اور پاہر جا رہی ہے دائنی ناسکہ سے آ رہی ہے یا باہی ناسکہ سے آ رہی ہے صرف جانے کچھ چینج نہیں کرنا ہے کیول جانے من بھٹکے تو واپس لے آئیں خوب سچک خوب سچیت ایک پہرے دار کی طرح کیول جاننا ہے یہ ساس اندر آیا یہ پاہر گیا اندر آیا باہر گیا اب جو آپ کو شانتی کا انوباف ہو رہا ہے اس انوباف سے اپنے ہردے میں منگل کامنا جگہیں کہ جیسی یہ شانتی مجھے پرابت ہوئی ہے ویسی میرے پریجنوں کو بھی پرابت ہو سارے ودیارتیوں کو بھی پرابت ہو پورے وشو کو پرابت ہو اب جب آپ کمفیٹیبل ہوں آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا اس ایکٹیویٹی کے باد کوئی بھی پتانا چاہے گا کیسا محسوس ہوا پوزیٹیو یا نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے سارٹنگ میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی جب آپ نے بولا لیکن اس کے باد سوڑی نارمل ریلیکس سیشن کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا سارللی لیمت gens س miałی تیسے چیئرینس میتونی سارٹنگ سی بڑ 골� V Superman سارٹنگ لیکن سے بعد سارٹنگ فرامنگ برانک پور کچٹر کرنا چاہے گا جب ہم نے شروع کیا تو دیماغ میں بہت سارے ویچار تھے اور دیرے دیماغ کا انجن تھوڑا دھیما پڑ گیا جو لگاتار چلتا رہتا ہے واتساب فیس بوک پدا نہیں کتنی چیجوں سے تو وہ تھوڑا دھیما پڑ گیا اور پھر جھٹکے لگ رہے تھے دیماغ میں تھوڑے تھوڑے تو یہ اچھان بہت تھا ہاں جی یہ فرسٹ آفال میرم میں آپ کا تھenگز کروں گی آپ کی آواز اتنی اچھی ہے ہاں جو جی دل خوش ہو گیا اور دوسرا جسس ہساب سے آپ نے کرایا میرم میرے دیماغ کا سارا کچرا گیا پھرین سلے اور ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ ایکٹیوٹی جو تھی اس نے ہلا دیا ہم کو پورا پورا شیک کر گئی میں اور بہت اچھا لگا کہ ہم کہتے ہیں گروپ میں رہ کے بھی آئیسولیشن میں کیسے رہ سکتے ہیں کہتے ہیں یوں دیکھئے تو بہت ہے رشتے ناتے یوں دیکھئے تو ہر انسان ہے تنہا تو وہ فیلنگ مجھے آئی کہ ہم اکیلے ہیں اتنے گروپ میں بھی اور وہ جو شانتی ملی اور سوشل آئیسولیشن بھی نظر آیا مجھے کہ اتنی محفل میں رہ کے بھی ہم اکیلے ہیں اور دماغ میں جو فیلنگ زائی آپ کی جو انسٹرکشنز تھی اس کو میں نے بہت بلائنڈلی فولو کیا اور بہت مزا آیا مطلب میرے پاس میں ورڈس نہیں ہے کہ میں نے اس ایکٹیوٹی کو کتنا انجوئے کیا thank you so much thank you thank you یہ first of all میڈم میں آپ کا تھنکس کروں گی آپ کی آواز اتنی اچھی ہے thank you کہ دل خوش ہو گیا اور دوسرا جس حساب سے آپ نے کرایا میڈم میرے دماغ کا سارا کچھرا گایا clean slate happiness ہے thank you so much thank you تو بہت اچھا لگا اور اگر ہم بچوں کو ویدھارتیوں کو نیرنتر اس کا بھیاس کرائیں گے تو ایک سکاراتمک سوچ اپنے آپ ہی وکست ہو جائگی دھنیا thank you ہان جی ہان جی سر ہاتھ بند کرنے پر بیٹھنے پر بچاروں آنا ایک سوابھا بکیریاسی ہوا آئے مگر جیسے ہی اس کو کنسنٹریٹ سواسوں پر کیا تو بچار رک گئے من ایک آگریت ہونے لگا اور شانتی کا احساس ہوا تینکیو اکیلے میں تو اس پرکریہ کو لیکن اتنے لوگوں کے سموہ میں یہ جو کرنے کو ملا موقع اور اتنی شانتی ملی ایک آشری کی بات لگی اکیلے محسوس کرتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا تھا لیکن اتنے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا جان کر کے آشری لگا اور اچھا بھی لگا میڈم بہت اچھا کہا کہتا ہے بینہ ملا کے کسٹی کا مول نہیں اور بینہ سگند کے پھول کا مول نہیں مول تو ایک صحیح سوچ کا صحیح درشتی کون کا ملا اور کسٹی کے لئے دونوں چھوڑ کا ابھی دو لائن میں بات کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کی خوشی دیکھ رہا ہوں میں بینر پہ کہ ان کی حسی میں جو خوشی ہے اس خوشی میں دنیا بسی ہے اور ایجازت ہو تو ایک درشتی کون کی بات کرتا ہوں کہ مانو جیون کے جیون کا یہ درشن ہے درشتی کون سے ہی مانو جیون کا درشن ہے درشتی اور سرشتی ایک الوکک شکتی ہے آتما اور پرماتما کا ملنا ہی بھکتی ہے کہ سرشوتی کی کرپا سے سندر سب جڑ جاتے تنمن کو کریکاک چیتر لکس کو دھان کیے اور لکس کی پرابتی کا درشتی کون سوام درشتی کون لیے بھی سوام درشتی کون لیے بھی ہنے باد تو وہ ہمارے ودیارتیوں کو کتنی help کرے گا باقی mindfulness کی applications scientific definitions ان سب کے بارے میں ہم چرچہ تھوڑی دیر بات کریں گے تینکیو مانسی و سواتی کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے دوسری دنیا means اپنی دنیا میں پہنچ گئے اکثر ہم سب کی دنیا میں ہوتے ہیں اپنی دنیا میں نہیں ہوتے اب میں آمندرت کروں گا کیونکہ ہم سب سننے کو بیاکل ہیں ہمارے لوگ پریے سکشہ منتری شریمانی سیسودہ جی کو کہ وہ آئیں اور اس happiness کا جو ایک perspective ہے ساید ہمارا دھیان اس طرف نہ گیا ہو تو شاید اس طرف دھیان دلائیں پلیز تینکیو نمسکار کیسے ہیں آپ لوگ تھوڑا ہیپی فیل کر رہے ہیں بس ہیپی فیل کریں گے تو ہیپینیس اپنے آپ کمیمیٹ ہو جائے گی پھر اپنی ٹینشن نہیں ہے میں آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں کہ بہت بڑا کارکرم یہاں چل رہا ہے یہ ٹریننگ کا اور ہم سب اس کے حصہ ہیں اور ہیپینیس کا تو بہت ہی اور بڑا کارکرم پوری دلی میں چل رہا ہے اس کے ہم سب حصے ہیں آج یہ جو orientation پروگرام تھا جس کا دلائی لامہ صاحب نے تھوڑے دن پہلے happiness curriculum کے نام سے launch ہوا آج اس کا orientation کا چوتھا دن ہے fourth day اور اکیس ہزار educators جس میں ہوس teachers decision makers policy makers سب لوگ شامل ہیں اکیس ہزار لوگوں کے ساتھ orientation ہو چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ education department کا کوئی اتنا بڑا پروگرام یہاں پہ یا ہمارا کم سے کم ہم دلی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ہوا ہوگا سب سے پہلے تو اس کے سفل آیوجن کے لیے orientation کے روپ میں پہنچ چکی ہے اور ہم سب کا مقصد ہے کہ ہم دلی کے ہر گھر تک خوشیاں لے جائیں ہمارے pipeline کچھ اس طرح سے ہے کی اٹھار جتنے ارتیس لاکھ فیملیز ہیں ان میں سے قریب لگ بگ لگ بگ ایوریز دیکھیں گے تو ہر فیملی سے ایک بچہ ہمارے ساتھ میں ہے دلی میں ارتیس لاکھ پریوار رہتے ہیں اور آج کی تاریخ میں دلی میں سارا private نگر نگم مجھے بتایا مجھے بتایا سارا ملاکے دیکھیں تو لگ بگ چوالیس لاکھ پوری دلی کے سارے اسکولوں میں ملاکے چوالیس لاکھ بچے پڑھتے ہیں اور کل ملاکے ارتیس لاکھ فیملیز ہیں تو ایوریج ہم لگا سکتے ہیں کہ ہر گھر سے ایک بچہ تو ہے ہی ایوریج تو وہ جو happiness کی pipeline ہے جس کے ذریعے ہم گھر گھر تک اور سماج تک پہنچ سکتے ہیں وہ ہمارے سکول ہمارے classroom ہیں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی dot string attach ہمارے کسی نہ کسی classroom سے ہے لگ بگ اور ان میں سے جو شروعات ہم کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ہے نرسری سے لے کے ڈیوئی کے schools میں آٹھمیں کلاس تک کے روزانہ لگ بگ دس لاکھ بچوں کو happiness کا ایک period لیں گے happiness کا ایک class لیں گے یہ بھی اپنے آپ میں شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے ابھی تک جہاں تک میری knowledge ہوئی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی training اور اس کے بعد اتنے بڑے وسترت پریوگ میں کہوں گا پریوگ اس لئے کہوں گا کیونکہ آج آپ کر رہے ہیں کل دیکھئے گا پورے دیش کے classroom میں ہوگا اور پرسوں ساری دنیا کے classroom میں ہوگا یہ تیہ ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس کو روکا نہیں جا سکتا جو چیز دنیا کے دیش کے 18000 teachers تک پہنچ گئی 1000 principles تک پہنچ گئی 1000 special educators تک پہنچ گئی اس کو کون روک سکتا ہے بتائی teachers کے پاس کوئی چیز پہنچ جائے اس کو روک سکتا ہے کوئی teachers بھی چاہیں پھر بھی نہیں روک سکتی ہے کیونکہ آپ کو تیچر کا دھر میں ملٹی پلائی ہونا ہے جو آپ پہنچ گیا آپ ملٹی پلائی ہو گئی ہو گئی اس سے کم میں رکھ سکتے اس سے کم میں آپ teacher تو یہ تو ہو گا ہی